بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیاسی ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ ان رہتے ہیں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا بہت بہت شکر ہے آپ بتائیں اللہ کا شکر مہمان میں خوش آمدید بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اپنی بہت مسروفیت میں سے ٹائم دیا اس کے لئے بہت شکر گزارو آپ کی hii you are always welcome and thank you for us for such a good platform ابتدائیت علیم کا حس lighthouse کیا آپ نے اسے اپنے 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 اپتدائیت علیم i have studied in army public school sakhar okay so i have studied at school and college right and after college i have studied in england i am a graduate for international banking and i have used international relations and politics میں بھی ڈیپلومہ کیا ہے very good so from Lancaster University and Keele University okay student کیسے تھے آپ college میں تو the most سمجھیں کہ notorious last bencher type ach ٹھیک مطلب بچ میں انسان بہت زیادہ بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے بہت زیادہ محصوم ہوتا ہے آپ کیسے تھے میں بہت زیادہ شرارتی تھا اچھا بہت زیادہ اور اس بات پہ اکثر میں نے والدہ سے بہت مارک آئی ہے صحیح اور مدب وہی جو بچے شرارت کرتے ہیں کہ جی ٹوشن پرنے جانا اور ادھر ادھر بھاگ جانا اس طریقے سے اچھا تو کبھی شرارتیں گھر تک پہنچیں آپ کے شکایت کے صورت میں ہاں یہی کہ وہ تو اب ایک بار یہ ہوتا ہے کہ میں جگہ اٹویشن پڑھنے جاتا تھا تو ساری میں ایک جگہ قرآن پڑھنے جاتا تھا تو رشتے دار تھے ہمارے صحیح تو میں نے تیرہ چودہ دن گھر پہ تھا کہ جا رہا ہے میں کہیں اور چلا جاؤں گراؤن میں چلا جاؤں کہیں چلا جاؤں تو تیرہ چودہ دن بعد کوئی اگزامز آئے تو میری والدہ نے بندہ بھیجا کہ جی وہ کچھ دن نہیں آئے گا اگزامز ہیں تو کچھ چھٹیاں کرے گا پڑھائی کے حوالے سے تو وہاں سے جواب آئے گی وہ چودہ دن سے تو ایسے ہی نہیں آرہا اچھا جب گھر آئے تو پھر مار پڑی سہی سے سہی والی مار پڑی سہی والی مار پڑی سہی تو پرلکر کیا برنا چاہتے تھے ای آلوز بانٹی تیو بی ای آلوز بانٹی بینکر اکی جی تو الحمدلللہ سکسیڈیٹ آج انویسن بینکر ہوں تیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اور پیرنٹس کے چاہتے تھے کیا کیا بہتے ہیں شروع میں برادر is a barrister at law تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ بھائی کی طرح law کریں تو میں نے law کی فانڈیشن کی پاس کی پر میں نے نے کہا کہ میں law کے لئے نہیں ہوں ٹھیک مجھے آئی آر یہاں انویسن بینکنگ کرنی ہے تو میرے بھائی نے بات کیا میرے فادر مان گئے کہ چلو ٹھیکے جو تمہیں پڑھنا ہے تم پڑھ لو آپ نے مائنڈ بھی کیا تھا کہ آپ پڑھ لکے ایک ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے یا پھر بینکر بننا ہے یا پھر سیاسی گھر آنے سے آپ کو تعلو کہ تیلی نہیں سوچا تھا کہ سیاست کی طرف جائیں گے جی آنیسٹلی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست کی طرف جاؤں گا اور آج بھی میں جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا مجھے جیالے کی حد تک رہنا اچھا لگتا ہے کہ میں جیالہ ہوں بس ووٹر ہوں اتنا کافی ہے میرے لیے اور باقی سیاست کے لیے والد صاحب ہیں میرے اس کے بعد میرے بھائی ہیں کمیل اہدر شاہ he is ماشاءاللہ ہم جیالے کی حد تک رہی بات بچپن کی بچپن میں ایکٹر بننا چاہتا تھا ایکٹر واو تو پھر وہ کچھ اس میں کیا ایکٹنگ بغرہ کی کئی بھی کہیں نہیں ہاں ایک میرے والد صاحب کے دوست ہوتے تھے شہزاد روئے اچھا ایک بڑا 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 سنگنگ کی طرف گئے تھے وہاں پر تو وہ کچھ پر فارم کیا وہاں پر سنگنگ کی طرف ایک بہت بڑا ایکٹ کرنا تھا اچھا چھیک ہے اچھا گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں ہاں ایک بڑا گیمز میں نے ساری گیمز کھلی ہیں ایک نہیں کھیلی اس کا بڑا رگرے فوٹبول نہیں کھیلی کیونکہ جب ہم سکول کالیج میں تھے فوٹبول پاکستان میں اس کے لئے میں نے کرکٹ، ہاکی، باسکٹ بول اور کیا گہتے ہیں ٹیبل ٹینس، سنوکر، ساری گیمز کے لئے میں نے فیوریٹ گیم کون سا ہے؟ فیوریٹ گیم میرا ہے لانگ ٹیرس لانگ ٹینس میرا بڑا اچھا کیلہ یہاں پہ ایک کراچی میں کلب ہوتا تھا سیلنگ سینٹر ابھی بھی ہے اس کی طرف سے میں کھیلتا تھا اور چیمپینشپ بھی جیتی ہر چیز گیمز میں نے ساری کھیلی سوائے فٹبول اور بڑا اس کا رگریٹ ہے مجھے کہ میں نے فٹبول کیوں نہیں کیا فٹنس کا خیال رکھتے ہیں ویسے بڑا رکھتا تھا آج کل ذرا کووڈ کے بعد کیونکہ ہر چیز بند بند آپ کو گھر بیٹھنے کی عادت رہ گئی ہے اس لئے تھوڑا وزن بھی بڑھ گیا آپ دوبارہ لگے ہوئے ہیں کہ وزن کم کرے کووڈ میں موسٹلی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے وزن کم کیا ہے اور کچھ لوگوں نے وزن بڑھا دیا تو میرے حال سے آپ اس کیٹی کریں گے بڑھانے والے ہوں میں سے ہیں یہ بھی اچھا ہے کوئی بات نہیں ہے ابھی فٹنس دوبارہ سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر لیے ہم نا دن کیسے گزار دیں دن صبح اٹھتے ہیں میرے فادر اس ویری سوشل پرسن تو وہ کسی کو منانی کرتے گھر آنے سے تو یہاں عوام آتی ہے ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بابا سنتے ہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صبح صبح ان کے ساتھ ہی ٹائم خوضر جاتا ہے پھر دھپیر آ جاتی ہے پھر کچھ گھر پہی لنچ وغیرہ کر لیتے ہیں پھر باہر جا کے کچھ دوستوں کے ساتھ وغیرہ اور اس کے علاوہ اپنی بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں کہ کنسٹرکشن وغیرہ دیکھنا یہ وہ تو انہیں ایکٹیوٹیز میں جو بابا کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور میں آپ حصہ لیتے ہیں بہت کم میں نے اپنی بھائی لیتے ہیں میں نے اپنی بھائی لیتے ہیں جتنا میں کر سکوں کیونکہ میں نے اپنی بھائی لیتے ہیں کہ اسے مجھ سے بہتر پتا ہے وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی کال کر لے گا ٹھیک ہے اچھے زندگی کا زادہ وقت کہاں گزارا آپ میں؟ زندگی کا زادہ وقت میں نے سکھر میں گزارا میں نے کالج وغیرہ وہیں سے کی ہے تو اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کی آرم پبلک سے پھر میں کراچی آ گیا چھ مہینے گئے گیپ تھا کیونکہ وہ آپ کا سسٹم ہوتا ہے لندن میں جب وہ انگلینڈ میں جاوا آپ ایڈمیشن لیتے ہو تو پھر جنوری میں میں چلا گیا تو آئی سٹیڈ سکس انہا ہاف یرز ساڑھے چھے سال میں وہاں رہا پھر واپس آگے کراچی سکھر میں نے خیال سے آپ کا آبائی شہر بھی ہے روڑی آبائی شہر ہے سکھر ڈسٹک ہے روڑی آبائی شہر ہے تو زیادہ محبت کہاں کون سے شہر سے آپ کو آپ لندن میں بھی رہے کراچی میں بھی رہے سب سے زیادہ محبت روڑی سے لیکن مجھے مجھے رہنا کراچی میں اچھا لگتا ہے اور مجھے ایک بڑا سوال کھٹکتا ہے کہ آپ کو کون سے شہر سے ہیں ہم سب پاکستان سے ہیں ہاں بالکل پتہ نہیں کیوں شہروں کی کٹیگریز میں بانٹ دیا گیا ہے کہ میں کراچی آئیٹ ہم سب پاکستانیز کراچی ہو لاہور ہو سکھر ہو سب پاکستان کا حصہ ہیں اچھا کبھی شائری کا یا سنگن کا شوق رہا سننے کا رہا اور شائری کا بھی کی سننا پڑھنا شائری پڑھی کوئی اچھا سا شیر جو آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے تو یاد نہیں ہے کوئی محسن نکوی پڑھتا تھا مور انٹو ریلیجیس پویٹری صحیح نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے تو اس کا ایک پیز ہے مجھے بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو یاد ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین اہلِ وفا کی بستی حسین آئینِ حق پرستی حسین صدق و صفا کا ساکی حسین چشمِ انا کی مستی حسین پیش از ادم تصور حسین بعد از قیامِ ہستی حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنا قضا برستی عروج و ہفت و آسمانِ عظمت حسین کے نقش پا کی مستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو خلد کہتے ہیں جنت کو حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے سوان ہے نا بہت اچھا اور بڑے موقع پر آپ نے محرم کتائے نہیں ہے اور آپ نے بہت اچھا یہ شیر ایک وہ پڑھی ہے تو آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ پر کیا لائف سٹائل ہے کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں کیا ہوبیز ہیں سپورٹس میں نے بتایا تھا آپ کو کبھی کبھی دوستوں کو ساتھ کرکٹ وغیرے کھیل لیا اور ہمیں فیملی سے ہنٹنگ کا بڑا شوق ہے کہا جاتے ہنٹنگ کے لئے الگ الگ جگہوں پر دوست ہیں ہمارے کچھ انوائٹ کرتے ہیں تو جو بھی پاکستان میں لیگل ہنٹ ہے جیسے تیتر کا ہو گیا یا اہرن کا ہو گیا جو بھی لیگل اللاوڈ ہیں ہمیں تو بلا لیتے ہیں تو وہ اس کا ایک سرٹن پیریڈ ہوتا ہے سردیوں کا گرمیوں میں وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے پرندوں کا اور جانوروں کا تو اس میں شکار بڑا اچھا لگتا ہے تو سردیوں میں شکار کر لیتے ہیں گرمیوں میں جو ہے وہ کسی رینج جا کے رینجرز رینج جا کے ائرمن گولف جا کے اس کی شوٹنگ پریکٹس کر لیتا ہیں اچھا تو اب تک آپ نے کہا کہا کہ کیسے کیسے شکار کیے اور آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے مجھے جو سب سے اچھا شکار لگتا ہے وہ تیتر کا لگتا ہے پارٹیج اچھا روائل ہنٹ ہاں بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ پرہرن کا شکار سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن it's very difficult بڑی آپ کی قسمت پہ کہ نظر آئیں گے تو ایک نظر آ جائے گا دس نظر آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو ایک بھی نہیں آئے گا اچھا آپ کو مشلہ سیاسی گھر آنے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی پروریش آپ کا رہنا سیاسی ماحول میں رہا تو یقیناً آپ منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کے بیٹے ہیں تو انہی سے متاثر ہو کے آپ سیاست کی طرف آئے ہوں گے تو آپ کی شخصیت پہ کتنا اثر پڑا سیاسی ماحول میں شخصیت بھی اثر پڑا کہ تحمل آیا تھوڑا تھنڈا مزاج شروع میں کوشش کی اب ہو گیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئے آپ تو چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا ناصر حسین شاہ صاحب آپ کو پتا ہی کہ ہر دل عزیز منسٹر ہیں اور اسی لیے جو ہمیشہ ان رہنے والے اور ایک کیا کہنا چاہیے عوامی لیڈر ہیں تو وہ ہم چاہیں گے کہ جتنے اچھے وہ ہیں اتنے اچھے ان کے بیٹے ہوں گے بلکل لیکن پبلک چاہے گی کہ عوام کی بیہد وہ کہہ کہتے ہیں کہ بیہد اسرار پر آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا بلکل لیکن ان کے بڑے بیٹے جو مجھ سے بڑے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک ہر کسی کا انٹرس ہوتا ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں جیالے کی حد تک ووٹر کی حد تک ٹھیک ہوں اچھا تو جیالے تو ہیں آپ ماشاءاللہ تو یہ بتائیے کہ اگر سیاست میں پراپر طریقے سے آنا چاہیں گے کہ میں بھی حصہ لوں تو کس سے متاثر ہو کر یہ کہنے کی طرف اپنی چیئرمن سے اپنی چیئرمن بلاوال صاحب سے ہاں اور آپ کے فادر ناصر حسن شاہ صاحب جسے اچھے منسٹر ہیں ان سے بھی یقینا متاثر ہوئے ہوگیا تو ویسے ہی ہر بچے کا پہلا ہیرو جو ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے اور فر می ہیس سینٹ اور متاثر دیکھیں والد صاحب کا اگر میں نام بھوں اب بہت لوگ بولیں گے اس لیے کہہ رہا ہے باپ ہے اس لیے کہہ رہا ہے تو تو بلکل اپنے والد سے بہت انسپائر ہیں اور انہی کے نقشے قدم پہ چلنے ہی کوشش کریں گے لیکن اگر مجھے کوئی سیاست میں انٹرسٹ ہوا کبھی آنے میں مینسٹریم سیاست پہ تو اپنے چیئرمن سے بلاوال صاحب سے اپنے کوچئرمن آسوالی زرداری سے متاثر ہو کے ضرور کوشش کریں گے کہ حصہ لیں ان کے ویجن کو آگے لے کے چلیں اچھا آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیں پروفیشن میں انویشنٹ بینکر لیکن ابھی میں آف پہ ہوں باقی ایکٹیوٹیز یہ ہے کہ آج کل کیونکہ بارشوں کا موسم ہے تو بڑا دوستوں کے ساتھ انجوائے وغیرہ کرتے ہیں کچھ دن پہلے میں بڑا بڑے عرصے کے بعد بارشوں میں نہایا بھی ہوں بڑا دھائی گھنٹے کھڑے ہوگے صحیح ہے بڑے عرصے بچمن میں نہاتے تھے اس کے بعد اب جا کے نہایا اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ آپ وہ شرارتی سے ہیں تو جو بڑے ہونے کے بعد شرارتیں ہوتی ہیں تو وہ شرارتیں کبھی شکایت کے صورت میں گھر پہنچیں دیکھیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے لیکن اگر ہوا بھی ہوگا یا ہو بھی تو کیمرا پہ تھوڑی بتاؤں گا اچھا اب بتا بھی نہیں تو آپس کی باتیں ہم آگے نہیں جانے دیں گے آپ تو آگے نہیں جانے دیں گے لیکن کیمرا تو کیمرا آگے لے جائے گا کیمرا آگے لے جائے گا میں سے آپ سے ایک اور بات ہمیں پوچھنی تھی آپ کی love marriage or orange arrange marriage ہوگی اچھا تو love میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ love marriage ہوتی ہیں اور بہت ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوتی ہیں لیکن میرا زیادہ یہ ماننا ہے کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے اور میں میں پلان نہیں کرتا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا یہ کروں گا جو اس نے لکھا ہے وہ ہوتا جائے گا میں موں دیتا جاؤں گا میں سے آپ کا جواب پورا سیاسی جواب تھا آپ نے کیسے گول گھما دیا بلکل کلیر ہمیں کوئی آنسر نہیں کیا کہ آپ کس پر بلیف کرتے ہیں میں نے تو بتایا کہ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری arrange ہوگی لیکن کبھی کوئی پسند نہیں آیا اس لئے یہاں بھی تلاش جاری ہے آیا بھی ہوگا تو یہاں تو بھی بتاؤں گا بتا سے بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نام نہیں پوچھ رہا ہم بیسی بتا دیں پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ کبھی ہوا بھی ہوتا یہاں تو کبھی نہیں بتاتا کیونکہ یہ شو میری والدہ بھی دیکھیں گی تو پھر یہ سیاسی آنسر ہے اس کا مطلب بھی یہ کہ آپ ایک اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں پھر آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے جیسے میں دیکھیں اگر کبھی سیاست میں آیا بھی تو میں اچھا سیاستدان نہیں بننا چاہوں گا کیوں میں اچھا خدمت غزار بننا چاہوں گا اپنے والد کی نقشہ قدم پہ اپنے چیئرمن اپنے کو چیئرمن کے نقشہ قدم بھی کہ لوگوں نے آج کل بڑا سیاست کو غلط انٹرپٹ کر دیا ہے کہ جی سیاستدان مطلب گیمر سیاستدان مطلب چالباز سیاست ایک عبادت ہے صحیح اور سیاست کا جو مطلب ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کے خدمت غزار ہیں جو اتنی عوام آپ کو چوز کر کے آ رہی ہے آپ کا کام ان کی خدمت کرنا ہے نہ کہ سیاست کرنا جو آج کل انہوں نے سیاست کا مطلب بنا لیا ہے اچھا آپ کے فادر ماشاءاللہ منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے بھائی کمیل اتنے سیاست میں انہیں کبھی پریشر تو دیا ہوگا کہ تم بھی سیاست میں آؤ فادر نے کہا تو ہوگا جواب کیا ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ جی آپ جو ٹاسک دیں میں پورا کرلوں گا ٹھیک لیکن سیاست میں نہیں آؤں میں نے ان کو کبھی ایشا جواب نہیں دیا میں بڑا فرما بردار ہوں اپنے بھائیوں کا اور اپنے والد صاحب کا تو میں ان کو یہ کہتا ہوں جب نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا اور جو دن میرے نصیب میں لکھا ہوگا کچھ بننا دو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اگر میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا موجودہ سیاست کے حوالے سے تو کوئی اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتا مجھ کوئی بنا نہیں سکتا اگر میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا موجودہ سیاست کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودہ سیاست کے حوالے سے یہ ہی کہنا چاہیں گے ایک زرداری سب پہ باری بڑا شورٹ آنسر دیا آپ نے to the point to the point ہے اب تو سارے مان گئیں اب ہمارا کیا کہنا اب تو سب مان گئیں اور جب فیڈل گورنمنٹ گری جس دن ووٹنگ ہوئی فیڈل گورنمنٹ کی تو اس دن آیا صادق صاحب ہیٹ کر رہے تھے اجلاس کو اور چیئر بنے ہوئے تھے تو کسی گیلری سے کسی انسان نے کسی آدمی نے نعرہ لگایا کہ یہ ایک زرداری سب پہ بھاری تو آیا صادق صاحب نے کہا جی وہ تو سب مان گئیں یہ بات تو ہم سب مان گئیں اچھا اب یہ اپنے زرداری صاحب کو اتنا مطلب اپریشیٹ کیا اور زرداری صاحب کا ایک نعرہ بھی آپ نے لگا دیا یہاں پر تو اسی حوالے سے آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ زرداری صاحب ایک مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں وہ سب سے بنا کر رکھتے ہیں میرے خیال سے ان کا کوئی ایس اچ کوئی مخالف نظر نہیں آتا سب پارٹی ہم سے راضی رہتی ہیں تو اگر آپ سیاست میں آئی آپ مفاہمت کی سیاست کریں گے یا پھر اپنے جو اگینسٹ لوگ ہوں گے ان کو جواب دینا چاہیں گے یا ان کے مخالف کھڑے ہوں گے دیکھیں میں آصف علی زرداری صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں اور ان کی مفاہمت کی پالیسی ہی سب سے اچھی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا اور لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں اس سے کہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس طرح اور اس طرح وہ سب کو ساتھ اس لیے لے کے چلتے ہیں تاکہ پاکستان کی بہتری ہو صحیح تو جس میں پاکستان کی بہتری ہے اس میں ہماری بہتری ہے تو ضرور مفاہمت کی پالیسی ہی رکھیں گے اور رہی بعد آپ نے کہا کہ جی ان کا کوئی مد مقابل یا دشمن نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں شاید لوگ اس کو بڑا غلط سوچ سمجھیں یا جو بھی میری اپنی سوچ ہے کہ آپ کا رد بدل یا آپ کا مد مقابل جو ہے وہ آپ جیسا ہونا چاہیے مجھ نہیں لگتا آسف علی زرداری صاحب جیسا کوئی ہے اس وقت تو مجھ نہیں لگتا کوئی بھی ان کا رد بدل یا مد مقابل ہے چھیک بلدیاتی الیکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں ایک فیز ہو گیا ہے آدھی سندھ میں ایک پڑاؤ ہو گیا اب دوسرا پڑاؤ ہونا ہے انشاءاللہ 28 آگسٹ کو تو یہ ہی ہماری امید ہے کہ جس طرح ہم نے فرسٹ فیز میں پیولز پارٹی نے سویپ کیا ہے سارے ڈیویجنز میں جتنے بھی ہوا تھا الیکشن اسی طرح اس سیکنڈ فیز میں بھی سویپ کریں گے انشاءاللہ اور میرے فادر کہہ چکے ہیں کہ کراچی سے ہم انشاءاللہ کم از کم ڈیٹھ سو سیٹیں اٹھائیں گے اور انشاءاللہ میر بھی پیولز پارٹی ہی ہوگا اتنے یقین کے ساتھ آپ ماشاءاللہ کے رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اچھا آپ جب سیاسی نظریہ سے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو اور کافی ایکٹیوٹیز میں بھی جب کبھی حصہ لیتے ہیں تو اپنے فادر سے مشورہ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک سینئر سیاستدان رہے ہیں تو ان سے مشورہ لے کے کرتے ہیں یا اپنے جو ہے وہ خود سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں؟ کوئی بھی سیاسی حوالے سے کوئی بھی چیز ہو یا اگر میری کوئی پرسنل زندگی میں بھی مجھے کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ہمیشہ اپنے فادر سے اجازت لیتا ہوں کہ جی میں نے یہ سوچا ہے اور کیا آپ اجازت دیتے ہیں تو جو ان کو صحیح لگتا ہے کہ ہاں صحیح ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں جو ان کو صحیح نہیں لگتا وہ اجازت نہیں دیتا ہے اچھا پرسنل لائف کی بھی ڈیسیجن فادر سے پوچھ کے آپ لیتے ہیں اور سیاسی بھی یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ ایک فرما بردار بیٹا ہونے کی نشانی ہے آپ کی اچھے اپنے ابو کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے جو آپ جس سے متاثر ہوتے ہیں دیکھیں میں ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن جو مجھے سب سے اچھی دو چیزیں لگتی ہیں کہ ان کی نیت ماشاءاللہ بہت صاف ہے کبھی کسی کے لئے برا نہیں سوچتے اور خود کو کم کر کے دوسروں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری بات کہ جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑتے مطلب آپ سمجھیں کہ جیسے آج کل بارش ہیں تو بارش آجائے توفان آجائے کچھ بھی ہو وہ اپنے وقت میں نماز پڑھیں گے اپنی اجلاس ہو کیبنٹ میٹنگ ہو کچھ بھی ہو ازان آئے گی وہ اٹھ کے جائیں گے باہر اور جتنے بھی لوگ سند اسمبلی کا لائیو سیشن دیکھتے ہیں تو آپ اس میں کبھی نوٹ کریے گا کہ اگر ناصر حسین شاہ صاحب بیٹھیں اور ازان آئی ہے تو ازان کے لئے وہ دو منٹ سائلنس ہوتا ہے جیسے ازان ختم ہوگی وہ اٹھیں گے اپنی سیٹ سے باہر چل جائیں گے پرسنل لائیف میں ان کو فالو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہاں تک کامیاب ہو جاتے ہیں پانچ دس پرسنل تک ہو جاتے ہیں اچھا اچھا کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم ماشاءاللہ پانچ سبلنگز ہیں ہم چار بھائی ہیں اور ایک سسٹر ہیں میری سب سے زیادہ کون فادر اور مدر کے قریب ہیں محبت کس سے زیادہ کی بھی فادر کے تو ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ اپنے لئے لگتا ہے کہ ہم قریب ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں باقی بھائیوں کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہیں ہر کس کو اپنے لگتا ہے لیکن ہاں یہ سب مانتے ہیں کہ I am mama's boy والدہ کا سب سے لادلہ میں ہوں اور سب سے پسندیدہ میں ہوں پھر تو ساری باتیں آپ کی مانی جاتی ہوں گی دل کو تسلید دینے کے لئے خیال اچھا ہے غالب دل کو تسلید دینے کے لئے خیال اچھا ہے چلے اچھی باتیں اچھا اور کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ آپ کا یادگار واقعہ بن جائیں شکار کے حوالے سے یا پھر کوئی student life میں کوئی بھی ایسی بات چلے میں میرا بڑا بچپن سے دل ہوتا تھا کہ میں آسفالی زہداری صاحب سے ملوں اچھا تو جب ان سے بلا تو یہاں بہتا ہے یہاں مجھے یاد ہے کہ اچھا اچھا یہ اسی دن کا فوٹو ہے اچھا تو سب نے فوٹو کچوائی میں نے بھی فوٹو کچوائی لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اکیلے فوٹو کچو ہوں گا اچھا گروپ میں نہیں نکلوا ہوں گا تو جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا سر ایک سیل فی تو مجھے کہا ہاں شور لیکن ایک شرط ہے مجھے کہ جی سر بولے گا کیچو کیچو پیچھے سے میری میرے کندے بھی ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ نیکس ٹائم آپ کی کمر جو ہے وہ 32 ہونی جائے یہ موٹے ہو گئے بہت زیادہ اچھا اچھا مجھے یہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ اگر تم سیاست میں آ جاؤ گے تو سیل فی کچوائی لیتا ہوں وہ حکم کرے کے تو آ بھی جائیں گے اچھا وہ حکم کرے کے تو آ بھی جائیں گے مطلب فیملی کے پریشر سے نہیں آ رہے ان کے پریشر سے آ جائیں گے فیملی الگ ہوتا ہے لیڈر ایک الگ ہوتا ہے میری فیملی ماشاللہ بڑی بڑی سپورٹیو فیملی ہے میری وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ راہ ہے تم آگے ڈیسیجن لو بات پھر گھوم پھر کہ وہی نصیب پہ آ جاتی ہے اگر لکھا ہوگا تو کوئی روک نہیں پائے گا اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو آپ جتنا بھی زور کریں کوئی مجھے مجھے صحیح بات ہے کوئی فرق نہیں پھر پڑھنے والا لیکن ہم تو آپ کی جس طرح کی آنسور ہیں تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھی کامیاب سیاستدان بن سکتے ہیں تو آپ کو سیاست میں آنا چاہیے سیاسی جواب بڑے اچھے دیتے آپ سیاسی جواب جو ہیں وہ اسے اچھے دیتے کیونکہ شاید سیاسی گھرانے سے تعلق ہے سن سن کے اور دیکھ دیکھ کے سمجھ سمجھ کے ویسے ہی ہو گئے ہیں سیاسی گھرانے سے تعلق آپ کا اور پروریش آپ کی ایک سیاسی مال میں ہوئی تو آپ کی شخصیت پر کتنا اثر پڑا ہوتا بہت زیادہ اثر پڑا کام آیا وہ کہیں بہت زیادہ کام آیا بڑا تحمل سیکھا سیاستی گھرانے کی وجہ سے اور ہر چیز کے دونوں پہلو دیکھنے کی سوچ آئی دماغ میں کہ کسی ایک پہلو کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا جائے دونوں پہلو دیکھے جائیں پنجاب نے ایک اکثریت سے پی ٹی آئی جی تھی سندھ میں آپ اس کا کیا فیچر دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ اکثریت سے پنجاب میں پاکستان طریق انصاف جی تھی تو آپ ایک چیز شاید نگلک کر رہی ہیں کہ وہ پندرہ سیٹیں جی تھی اس سے پہلے وہ بیس سیٹیں ان کی بیس سیٹیں ان کی تھی تو وہ پانچ ہاری ہے اکثریت سے نہیں جی تھی پہلے ان کی وہ بیس کی بیس سیٹیں تھی اب وہ پانچ ہار گئے ہیں اور ای بات سندھ کی تو دیکھیں یہ سندھ ہے اور سندھ خدمت میں سب سے آگے ہے تو مجھے لگتا کہ پی ٹی آئی یہاں کچھ کر پائیں گی اور اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ میں پیبلز پارٹی نے سندھ میں سمپل مجورٹی لی سندھ اسمبلی میں دوہزار تیرہ میں اس سے زیادہ سیٹیں اٹھائیں دوہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ سیٹیں اٹھائیں صحیح ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دوہزار تیس میں یہ اور زیادہ سیٹیں ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے پاکستان پیبلز پارٹی اپنے چیئرمن کے وزن سے اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی خاصا کچھ کر پائیں گے کراچی میں تو چھوڑیں سندھ میں تو بہت مشکل ہے محشت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی محشت کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ اور پاکستان پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری اکانومی بھوم کرے گی دوبارہ لیکن ایک چیز دیکھیں کہ آج کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو صحیح جو ساڑھے تین سال پونے چار سال خان صاحب بلہ اٹھا کے کھیل کے چلے گئے ہیں تو اس کے بعد تو یہ ہی ہوگا اور اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا واپس سٹیبل ہونے میں صحیح اور بار بار خان صاحب کہتے ہیں کہ جی انسٹیبلیٹی آف دی گورنمنٹ انسٹیبلیٹی آف دی پولیٹیکس پولیٹیکل سیچویشن ان پاکستان تو اگر آپ کو اتنا ہی ملک ملک کے لیے ہے تو آپ دوزار تیس کی الیکشن کا ویٹ کریں آپ نے دوبارہ پنجاب گورنمنٹ گرا دی کیوں آپ نے اپنی نوکورنمنٹ موشن ڈالا تب آپ کو انسٹیبلیٹی کا یاد نہیں آیا آپ کی اپنی جب فیڈل گورنمنٹ گری اور ایکانومی تھوڑی انسٹیبل ہوئی تو آپ نے کہا جی دیکھا ملک کے دشمن نہیں ہے انسٹیبل کر دیا ملک کو اپنی گورنمنٹ کے چکر میں آپ نے بھی وہی کیا ہے پنجاب میں اب بقول آپ کے کہ اگر اس سے ملک انسٹیبل ہوتا ہے ملک کے دشمن ہیں جو ملک کو انسٹیبل کرتے ہیں تو آپ نے بھی وہی کیا پنجاب میں آپ کو ویٹ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ sorry to say for the PTI supporters کہ بے گانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ وزیرحالہ تو کافلی کا بنا ہے آپ نے خامہ خاص زور لگا دیا اچھا ٹھیک ہے اچھا ڈالر کی قیمت دن با دن اوپر جاری ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے this is because of instability at the moment in the economy اور انشاءاللہ ابھی کچھ معایدے پائے ہیں IMF کے ساتھ بھی اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو جیسے ہی وہ معایدے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ ڈالر کے ریٹ میں کمی آئے گی اور پاکستان کی ایکانومی اور بھوم کرے گا اور چائنا کے ساتھ بھی دوبارہ سی پیک کا کام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تو اللہ اسے امید ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ پاکستان ایکانومی بھوم کرے گی ابھی آپ نے سی پیک کی بات کی تو تھوڑا سی بات سی پیک پہ بھی ہو جائے سی پیک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور پاکستان اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے دیکھے سی پیک اس ویری گوڈ انیشیٹیو اور یہ سب جانتے ہیں کہ آصف علی زہداری صاحب نے شروع کیا نواز شریف صاحب نے اس کو پائے تکمیل پہ پہنچایا اور خان صاحب اس کے لئے بہتر تو چلے انہوں نے نہیں کیا جو بھی ان کو آکے روک دیا کہ اس طرح کیوں ہے اس طرح کیوں اس طرح کیوں تو فر اگزامپل اگر آپ میرے گھر میں کام کرا رہی ہیں اور میں آپ کوئی سوال کروں گا تو آپ بولیں گے بھائی اود اہلا ایو آپ ہم سے کیسے سوال کر رہے ہیں صحیح ایک تو چائنا آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے آپ کا صرف دوست اس وقت چائنا ہے جس کو آپ بڑے ال ال اعلان کر دیکھیں ہمارا صرف دوست چائنا ہے ہمارا صرف دوست چائنا ہے تو وہ آپ کا help کر رہا تھا آپ نے خود اس کو روک دیا اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے دوبارہ ان سے موائد ہوئے ہیں جیسے ہی ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو دورہ ہے وہ چائنا کا کیا ہے وہ گئے چائنا ان سے ملے ساری چیزیں کلیئر ہوئیں اب دوبارہ اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہوگا پاکستان کی معیشت کو ان فیچر آپ کیسا دیکھتے ہیں انشاءاللہ it'll become one of the growing economies but we need time ہمیں تھوڑا time لگے گا People's Party کی طرف سے ایک اچھا اقتام تھا People's Bus Service جس سے کراچی کے عوام کو پاکستان کے عوام کو بہت فائدہ بھی ہوا تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بڑا عرصے سے کام چل رہا تھا پچھلے عدوار سے اور بڑی کوشش ہیں جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹرز آئے پاکسان پیپلز پارٹی کے اور اس میں سب سے زیادہ کردار ہے ہمارے چیئرمن کا ان کے ویجن کا اور اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کا اور ان کے بعد جو بھی ٹرانسپورٹ منسٹر آئے پھر اس میں ابھی انگل شرجیل ہیں اس سے پہلے عویس شاہ تھے اس سے پہلے بہت سارے لوگ تھے میرے والد تھے اور بھی تھے تو بڑا اچھا ایک نیشیٹیو ہے اور یہ شروع ہوا ہے اللہ کرے یہ اس میں اور بہتری آئے اور زیادہ بسز آئیں تاکہ کراچی کے عوام کو اور زیادہ ریلیف ملے اور زیادہ سکون ملے کیونکہ دیکھیں ہر انسان جو ایک عام آدمی ہے وہ اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ افرگ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ اچھا ایک اقدام ہے جسے اسے بہت کم پیسوں میں اسے جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ ملے گی تو یہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو اور سین گورننٹ کو میرے خیال سے ہم لوگ نیگیٹیو چیزیں تو بہت جلدی دکھا دیتے ہیں لیکن پوزیٹیو چیزوں کا ذکر نہیں کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروگرام کے توسط سے پوزیٹیو چیزیں بھی جائیں جو گورننٹ ہمارے لیے کر رہی ہے عوام کے لیے کر رہی ہے اور کچھ اس طرح کی ایک دام آج جو آپ پیپلز پارٹی آگے کرنا چاہتی ہو عوام کے لیے وہ ہمارے سا شیئر کر رہے ہیں اور بہت سارے پروگرام سے ہمارے پاکسان پیپلز پارٹی کے جو چل رہے ہیں اس سے بہتری ہوگی عوام کی لیکن اس سے پہلے اور بہت زیادہ بہت زیادہ انیشیٹیوز ہیں جو سندھ گورنمنٹ کا میڈیا اتنا نہیں دکھاتا آپ NICVDs دیکھ لیں SIUTs دیکھ لیں GIMS دیکھ لیں Gumbet کا جو لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹوٹ ہے پورے پاکستان میں کوئی پرائیوٹ بھی نہیں ہے GIMS سندھ گورنمنٹ کا فری آف کسٹ انسٹیٹوٹ ہے اور ایڈ دی لیول آف پرائیوٹ ہسپٹل آپ NICVDs چلے جائیں SIUTs چلے جائیں GIMS چلے جائیں یہ ہو گیا صرف ہیلتھ کا شعبہ آپ ایڈیوکیشن میں آئیں اب باقی پورے سندھ کا تو خیر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن صرف سکھر میں تین نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں آئی بی اے پہلے سے تھی غلام اندرن میڈکل کالج پہلے سے تھا اب اروڈ آرٹس کالج بن رہا ہے ومن یونیورسٹی بن رہی ہے آئی بی اے کا ایک اور کمپس بن رہا ہے تیل اینڈرز جو دوسری طرف ہیں سٹودنٹس ان کے لیے بہت سارے سکولز کے انیشیٹیوز ہیں اور یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں لوگ دکھاتے نہیں اور میرے خیال سے تو پاکستان پیپلس پارٹی نے یہاں تو سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے پورے سندھ میں یہاں وہ کام چل رہا ہے اور آپ نے ان بارشوں میں بھی دیکھیں بارش ہوگی پانی کھڑا ہوگا کیونکہ ہمارا انفرسٹرکچر بہت پرانا ہے اس کو نیا کرنا ہے اور بہتری ہمیں کرنی چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی پانی کھڑا ہوا چیف منسٹر صاحب نے یا وزیر بلدیاد ناصر حسین شاہ نے کتنے جلدی سے اس کو صاف کرایا کہ عوام کو کم سے کم تکلیف ہو دیکھیں we are not saying کہ ہمارے بس جادو کی چڑی ہے ہم نے گھما دی اور سب صاف ہو گیا بڑا آپ جو پاکسان گولز پارٹی کے انیشیٹیوز ہیں پوزیٹیو آپ ان کو کم اس کم کاؤنٹ تو کریں I am very thankful to you to your channel کہ آپ کچھ پوزیٹیو چیزیں ہماری دکھاتے ہیں بالکل ہم ساری پوزیٹیو چیزیں اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے شیئر کریں ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے کہ ہماری گورنمنٹ کتنے اچھے کام کر رہی ہے اور آگے ان کے کیا اقدمات ہیں بلکہ ابھی آپ نے جب بتایا تو سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھا کہ منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب خود جا کے اور ساری جگہوں کا دورہ کر رہے تھے سٹریٹس پر روڈز جہاں بھی پانی جمع تھا وہ خود گئے ہیں جا کے ان کا وزیٹ کیا ہے اس پہ اقدامات بھی ہوئے ہیں کافی جلدی کام بھی ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ ساری چیزیں ہم سے شیئر کریں دیکھیں ایسی ساری چیزیں گنوانے میں بیٹھے تو لوگ بولیں گے یہ دیے تو بھئی تمہاری ڈیوٹی ہے اور بالکل ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمیں اس سے بہتر کرنا چاہیے ہم اس سے بہتر کر سکتے تھے لیکن کچھ وجوات ہوتی ہیں آپ کی فیڈل گورنمنٹ اور پروونچل گورنمنٹ کے آپس میں کیا کہتے ہیں تعلقات صحیح نہیں ہوتے جیسے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو بہت سارے فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوتے اس کی وجہ سے مشکلات جو ہے وہ عوام کو آتی ہے لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے ہمارے چیئرمن کا ویجن ہے کہ خدمت میں سب سے آگے سندھ اور جتنا ہم اپنے we are trying our level best جتنا بہتر سے بہتر کر سکے عوام کے لیے مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی مہنگائی پھر میں بولوں گا تو لوگ بولیں گے کہ بولتا ہے کیونکہ ہماری عوام بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں غریب عوام تو اس کے لیے آپ کیا مہنگائی آپ دیکھیں کس کے دور میں شروع ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں اور دیکھیں بہت ساری چیزیں اب مہنگائی کرزے کی بجوجہ سے بھی بڑھتی ہے خان صاحب کہتے تھے کہ جی نو نے اتنا کرزہ لیا 2008 تک اتنا کرزہ تھا 2008 سے 2013 تک پارٹی کی گورنمنٹ رہی اتنا کرزہ ہوا 2013 سے 2018 تک نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے اور یا ان کی گورنمنٹ رہی تو اتنا کرزہ ہوا آپ بھی بتا دیں آپ نے چار سال میں کتنا کرزہ لے لیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ چینج ہوگی تو مہنگائی پر کوئی فرق پڑے گا دیکھیں گورنمنٹ تو چینج ہوگی اس پر یہ فرق کیے پڑے گا کہ جب چیئرمن بلاوال بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو عوام کو اور ریلیف ملے گا انشاءاللہ اور جتنا بہتر سے بہتر ہوگا وہ عوام کے لیے کوشش کریں گے اور مہنگائی ختم ہو اور مہنگائی کم سے کم ہو اور عوام کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو سکے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت ساری معلومات ہمارے ناظرین کو دی جو آپ کی گورنمنٹ اگدامات کرنے والی ہے جو کام کی ہے اور کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی باتیں بھی آپ سے اچھے اچھی ہو گئیں اور بڑے اچھے ٹوپکس آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کیے اچھا، تینک کیو بہت سیاسی جو وہ کیا کہنا چاہیے کیا سیاسی طریقے سے آنسور کیے بس آخر میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ کوئی ہماری ناظرین کو کہیں اچھا سا میسیج آپ دینا چاہیے میسیج یہی ہے کہ پاکستان کے لیے ہر انسان کو جتنا زیادہ کرنا چاہیے وہ کرے پاکستان ہم سب کا ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور سندھ سندہ باد پاکستان پائندہ باد بہت شکریہ تینک کیو اس کو ساتھ ہی میوی شوہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے وینس کے مہمان موسیقی 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 موسیقی